اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اس لیکچر میں ہم کچھ ضروری سیٹنگز کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ضروری سیٹنگز کیسے ہوتی ہے اور کہاں سے ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ سب سے درخواست ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والے کوئی ویڈیو آپ سے میس نہ ہو تو یہ ہم دیکھتے ہیں پوسٹ ہم نے دیکھ لیے تھے پیجز ہم نے دیکھ لیے تھے انشاءاللہ میڈیا کے بارے میں ہم بات کریں گے کمنٹس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اپیئرنس تیمز کے بارے وغیرہ بیجٹس مینوز کسٹمائز کے بارے میں بات کریں گے پلگنز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے یوزر اور ٹولز کے بات ہم بات کریں گے ابھی ہم چیک کرتے ہیں settings میں ہم جاتے ہیں general میں general میں یہاں سے sister ہم site کی title چیک کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے لکھا تھا تو ہم یہ site کا title change کر سکتے ہیں اور یہاں پہ take line یہ جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم اپنی website پہ جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے just another website wordpress site تو یہ اس طرح ہم جو ہے اس میں اس سے select کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ دیگ لائن چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم développement کا ای میل ڈال سکتے ہیں یہ membership کا آپشن ہے یہ اگر ہم enable کر دیں تو یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ویب سائٹ membership بیسٹ ویب سائٹ ہو ہم آکے ہمارے ویب سائٹ پہ ویب سائٹ پہ membership لیں تو ہم یہاں سے اس کو enable کر سکتے ہیں اور disable بھی کر سکتے ہیں اب ہم اگر کسی کو ویب سائٹ کا ممبرشپ دیتے ہیں تو ان کا رول کیا ہونا چاہیے وہ یہاں سے ہم سجیکٹ کا زیادہ کر سکتے ہیں ہم سبسکرائبر کا رول لے دیتے ہیں جو سبسکرائبر ہمارے ویب سائٹ پہ آتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے یہاں سے ہم لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں مختلف قسم کی ہم انگلیش رہنے دیتے ہیں یہاں سے ہم ٹائم سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس اسلام آباد کا ٹائم پلس پائپ ہے تو ہم پلس پائپ لکھ دیتے ہیں یہاں سے ٹائم سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم ڈیٹ پارمیٹ چینج کر سکتے ہیں یہ مختلف پارمیٹ سے ہمارا ڈیٹ کا پارمیٹ کس طرح ہونا چاہیے یہاں سے ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم ٹائم کا پارمیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ٹائم کا پارمیٹ کیسے ہونا چاہیے ویک سٹارٹ کونسیٹ دن سے ہونا چاہیے جیسے پاکستان نے منڈے سے دن کا آغاز ہوتا ہے مہینے ہفتے کا آغاز ہوتا ہے منڈے سے تو ہم نے یہاں پہ منڈے لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں ریڈنگ ریڈنگ میں یہاں سے ہم ہوم پیج اور کونسا پیج پہلے آنا چاہیے جب ہمارا ویب سائٹ ہونا پہلے کلتا ہے تو بلاگز ہونے چاہیے یا ویب سائٹ ہونے چاہیے وہ یہاں سے ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب یہ سیلیکٹ ہوا ہے بائی ڈیفارٹ کے ہمارا جو بھی لیتیسٹ پوسٹ ہوگا وہ پہلے شو ہونا چاہیے لیکن یہاں سے ہم یہ چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم یہ اس کو کرتے ہیں جیسے ہم کوئی ہوم پیج سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آگے ہم انشاءاللہ دیٹیل میں بات کریں گے ہوم پیج کیسے بنتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیٹیل میں دیکھیں گے اب ہم نے ایک ہی پیج سیلیکٹ کیا ہے تو ہم اس کو اگر ہم اور میشن کر دیں تو ہمارا جو پیج ہوگا وہ آئے گا بلاگ فوسٹ نہیں آئیں گے پھر بلاگ فوسٹ جو ہوتے ہیں بلاگ جو ہوتے ہیں وہ کہاں پیش ہونا چاہیے کون سے پیج پیش ہونا چاہیے وہ یہاں سے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کتنے بلاگ پہلے نظر آنا چاہیے وہ یہاں سے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں وہ یہاں سے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈسکشن ڈسکشن میں یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم allow people to submit comments on new post نیو پوسٹ پہ ہم کسی کو allow کرتے ہیں کہ نہیں کرتے comments کرنے کے لیے تو ہم اس پہ allow کر سکتے ہیں یہاں سے ہم allow کر سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ users کو comments کرنے کے لیے پہلے login ہونا چاہیے login ہونا چاہیے تو یہاں سے ہم یہ option select کر سکتے ہیں یہاں سے ہم یہ select کر سکتے ہیں کہ comments جو بھی comments کرتا ہے وہ پہلے نام اور email ڈالیں تو ہم اس کو select کر سکتے ہیں یہاں سے ہم media کے بارے میں بات کریں گے تھوڑی سی یہاں thumbnail کا size کیا ہونا چاہیے یہاں سے ہم decide کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ large size ہونا چاہیے medium size ہونا چاہیے یہ ہم select یہاں سے decide کر سکتے ہیں permalinks ایک important topic ہے ہمارا permalink یہاں سے ہم permalink اب by default جیسے یہ یہاں پہ show ہو رہا ہے جو یعنی posts ہوگا اس کے مطابق permalink ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ how to create posts کا permalink آتا ہے ٹھیک ہو گیا اب mostly ہم زیادہ تر post name use کرتے ہیں اب یہاں سے day in name show ہوگا month in name numeric یعنی one two three کون سا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے sorry جیسے جو post number ہوتے ہیں اس کے مطابق شو ہوتے ہیں لیکن ہم mostly یہ select کرتے ہیں یہاں سے ہمارا ایسی او پرینٹلی posts کا url جو ہوتا ہے وہ یہاں سے select ہوتا ہے یہ تھی کچھ ہماری basic settings انشاءاللہ کے detail میں بات کریں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ